خادم کا یہ عالم ہے تو ذات محمد کا عالم کیا ہوگا ذات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا آگے کی حدیث میں وہ سناتا ہوں ذات پاک کا عمل کیا ہے تو پیارے بزرگو اور دوستو اب دیکھو یہ خادم رسول ہے دروار مصطفیٰ میں کھڑا ہے سارے درود پڑھنے والوں کا درود سن رہا ہے اچھا صرف اتنا ہی نہیں یہ بازو والے بولتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے نہیں یہ منتلی ریٹائٹ خوم کہتی ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے اور میرے مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ صرف درود سنتا ہی نہیں ہے بلکہ پڑھنے والے کو اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ جانتا ہے اور ان کا درود ان کے نام ان کے والد کے نام کے ساتھ میری قبر انور پر پیش کر دیتا ہے میرے پیارے بزرگو اور دوستو جو فرشتہ جانتا ہے تو پھر جس کی امت میں ہے ہم فرشتے کا کلمہ پڑھے کے تو مومن نہیں بنے ہم فرشتے کی امت تو نہیں ہے ارے پھر جو فرشتہ خادم جانتا ہے ہمارا نام کیا ہے ہمارے باپ کا نام کیا ہے تو پھر جس کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان بنے ہیں مومن بنے ہیں جس کے امتی ہیں اگر وہ نبی ہم غلاموں کا نام اپنے ماں کے نام کے ساتھ جان لے تو اس میں کیا تاجب کی بات ہے سمجھنے والے کے لیے سب کچھ ہے نئی سمجھنے والے کے لیے کچھ بھی دیکھو ایک لگے ہاتھوں ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں مسئلہ ہے مسئلہ سمجھو انسان ہمارے بیچ میں تین ٹائپ کے ہے آج کے دور کے اتوار ست ایکنے ٹائپ کے ایک ہے سننے والے ایک ہے یہ ٹائپ ہو گیا صرف سنتے اور لگا دوسرا کچھ بھی نہیں کر دوسرا ٹائپ ہے سننے والے سمجھنے والے سننے والے سمجھنے والے ان لوگ ہمیشہ دیوار پر بٹھے ہو رہے تھے کدھر کود لائن کو سمجھ میں جنیا آیا آپ کا سننے والے سمجھنے والے اب تیسرے ہوتے ہیں سننے والے سمجھنے والے پھر ماننے والے اور اللہ نے وہ تیسری کٹیگری میں ہم لوگوں کو رکھا ہے یہ سننے والا بازو والا ہے سنتا سمجھتا بھی نہیں مانتا بھی نہیں سب معلوم اس کو آپ دیکھو میرے بھائی اب بھی حضرت ڈاکٹر سیراج بابا بھولے وہ گزرگ جو ہے چال پچاس جلدوں میں کتاب لکھے چھ بیس جلدوں میں کتاب لکھے پچاس جلدوں میں کتاب لکھے تیس جلدوں میں کتاب لکھے تو دادا کے گھر سے لاکے لکھے وہی تو لکھے جو پیارے مصطفیٰ کی شان ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے جو علماء نے بیان کیا ہے جو چودہ سو سال سے بڑے بڑے ائیمہ نے بیان کیا ہے محقیسین نے بیان کیا ہے اولیاء اللہ نے بیان کیا ہے وہی تو اسنادات لکھے ہوئے ہیں وہی تو درود لکھا ہے جو کبھی غوصے باق پڑھ رہے تھے جو کبھی غریب نواز پڑھتے تھے جو کبھی جنہین بغدادی پڑھتے تھے جو کبھی امام غزانی پڑھتے تھے جو کبھی حضرت سنگیدنا سراجدین جنہین کی پڑھتے تھے جو کبھی سرکار بندہ نواز پڑھتے تھے وہی تو درود ان سرسنات کے ساتھ لکھا ہوا ہے پیارے دوستوں جب اتنی باتیں لکھی ہیں بدبختہ سننا تو ہے مگر سمجھتا مانتا بھی اسی لئے یہ بازو والا ہو گیا سنتا ہے مگر سمجھتا نہیں مانتا نہیں اب دوسرا ہے ہمارے بیچ میں بھی ہو سکتے ہیں آج کیا کہتے بھائی بلائے کہتے چلو جا کہیں گے کہتے آ گیا تو اب سنائے تو ہوں گا ایسا ہوتا ابھی درود پاک کے کم سے کم سو فضیلت سنائے سراج بابا ساتھ سو فضیلت اماما 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 اتنی ہے ہائی گینے کی ماننے کو سن رہا سمجھ رہا بھی بات مگر ماننے کو طبیعت دیوار پہ کی بلی بناوا ہے کدھر پودو سمجھ نہیں آ رہا ایسے لوگ بھی غارت کے بڑے میں گریں گے اس لئے میں کہتا آ جاؤ ادھر یقین کی کیفیت پیدا کرو یقین مارکٹ میں نہیں ملتا ہے یقین بازاروں میں نہیں ملتا ہے یقین دباخانوں میں نہیں ملتا ہے یقین کی گولی میڈیکل میں نہیں ملتی ہے یقین مرشیدوں کی صحبت میں ملتی ہے یقین اللہ والوں کے ساتھ ملتی ہے یقین پانا چاہتے ہو سراج بابا جیسے عاشق رسول کے ساتھ رہو تو ملتی ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں سننے والا بھی بنایا سمجھنے والا بھی بنایا اور الحمدللہ ماننے والا بھی بنایا بنایا نہیں پتکا سراج بابا کی تخریر اتنی جامع تھی آج خدا کی خصم اس کے بعد تخریر کی ضرورت نہیں ہے مگر میں ایک ارادہ کیا میں تخریر سن کے میں دل میں اہد کر لیا میں بھی تین دن حجرہ سلاة عالم نبی گیل کریم میں بیٹھوں گا سراج بابا کا خطاب سن کے ارادہ کھڑا آپ لوگوں کو بھی کچھ بھی اثر ہوا کون کون تین دن میرے ساتھ بیٹھتے ذراہات اٹھا بھامتے باطن اکو بھائی پریکٹیکل چاہیے اپنے دو اچھ ملے پروانی اچھے لوگا ہونا نہیں آج سے اچھ نہیں تمہاری مرضی بھائی جب دیگم اجازت دیے تب آجاؤ تب کاروبار سے اجازت ملی تب آجاؤ تب آپ کا سیٹ اجازت دیا تب آجاؤ یہ کونسا چار دن رہ کے بند ہونے والا یہ خیامت تک چلنے والا ہے آج جو ہے پندرہ ربیو لول چودہ ربیو لول ہے پھر اس سے لے کے پندرہ ربیو لول کی شب ہے آئندہ پندرہ ربیو لول سے پہلے ایک سال سے پہلے صرف تین دن اب اپ اٹھاؤ ایمانداری سے سبحان اللہ پکا باتا ویڈیو دیکھ کے بازوالے کھنچیں گے ہمیں بھی تین دن بڑھ رہا ہے میں تین دن بھگونے دھونے نہیں بھلا رہا ہوں میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھنے بھلا رہا ہوں میرے نبی پر ذکر کرنے بھلا رہا ہوں اور وہ ذکر کرانے بھلا رہا ہوں اور وہ جگہ بھلا رہا ہوں خدا کی ختم کہیں اور رہ کر بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں مگر نظر رحمت ہو یا نہ ہو ممکن ہے مگر یہ وہ حجرہ ہے یہاں آجاؤ تو مصطفیٰ کی نظر رحمت مکمل ہے یقین کی طور پر اور اس حجرے کے صدقے میں نبی کی نظر نصیب ہو جائیں گی کیونکہ اب یہ وہ جگہ بن گئی ہے اتنا ذکر اتنا ذکر اتنا ذکر ہوا ہے کہ اب اللہ بھی یہاں نظر کرم فرما رہا ہے مصطفیٰ بھی یہاں نظر رحمت فرما رہا ہے اور ماشاءاللہ سے ہماری بہنوں کے لیے بھی مہینے میں تقریباً پانچ دن پانچ دن نہیں پانچ دن حضرت دو بڑھا دیئے پانچ دن ہماری بہنوں کے لیے ہے ماشاءاللہ سے اور جو پانچ دن ہے اس میں سے کم سے کم ایک دن پانچ دن آپ کو ڈیٹ بولتا ہے بتا دی جائیں گی اس میں سے ایک دن کم سے کم کسی بھی مہینے میں ایک سال کے اندر کسی بھی مہینے میں آپ ہم سب انشاءاللہ اپنی اپنی گھر کی عورتوں کو حجرِ صلاح علم نبی القریم میں بھیجیں گے انشاءاللہ بھیجیں گے کون کون نہیں بھیجیں گے ہاتھ اٹھاؤ بھیجیں گے نا ہسو مت میرے بھائی یہ ہسنے کا وقت نہیں ہے یہ ارادے کا وقت ہے یہ اہد کرنے کا وقت ہے سراج بابا میں اس سے پہلے بھی افتتائی مجلس میں بولا یہ ایسی خانخہ ہے یہ پیسے لینے والی خانخہ نہیں ہے مصطفیٰ کا صدخہ دلانے والی خانخہ یہاں پہ آپ کو کال نہیں آئیں گا کبھی سراج بابا بابا آپ پانچ ہزار روپے دے دو چلر بات ہیں ہوتے ہی نہیں یہاں پہ صرف آپ کو بولا جائیں گا تین دن دے دو تاکہ نبی کی شفاعت پتی ہو جائے نبی کا صدخہ نصیب ہو جائے نبی کے عاشقوں میں نام ہو جائے نبی کی غلامی کی صند نصیب ہو جائے نبی کے مقربیت میں نام لکھا جائے اس بات کے لئے آپ کو ضرور بھلایا جائے گا یہ خانخہ دنیا داروں کی نہیں ہے یہ خانخہ اللہ والوں کی ہے یہاں اللہ والے رہتے ہیں اب آئیے پیارے بزرگو اور دوستو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتہ ہر ایک کا درود سنتا ہے اور وہ سارے ان کا درود ان کے نام ان کے والد کے نام کے ساتھ میری خبر میں مجھ پر پہنچا دیتا ہے اللہ اکبر آپ سنچو تھوڑی در کے لئے امیجن کرو آپ کا نام لیا جا رہا ہے سرکار کے دروار میں سرکار تاج الدین جنیدی کا ایک فون اگر آپ کو آ جائے تو پورا گلورگاہ کر دیتے ہیں یہ تو چودمی صدی کا عاشق رسول ہے اور مدینے والے مصطفیٰ خدا کی خسم درود پڑھنے والوں کے خواب میں تشریف لاتے ہیں کار تشریف لاتے ہیں بولو درود پڑھنے پر سینکڑو آپ نے فضیلتیں سن لی خدا کی خسم یہ فضیلت سب سے اول اور اعلیٰ اور افضل درجے کی ہے کہ سرکار کا دیدار نصیل ہوتا ہے حضرت ہمارے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا کو خضور کی خدم بوسی کے لائق بنا دے حضرت دعا کرتے نا تو یہ خدم بوسی کے لائق کیسا بنتے ہیں ایک پیر کی دعا ہونا دوسرا زبان پہ ذکر درود ہونا درود پاک ہونا تو خدم بوسی کے لائق بن جاتے ہیں سبحان اللہ سرکار کا دیدار ہوتا ہے درود پڑھنے والوں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھڑتے درود پڑھتے رہے پیارے بزرگو اور دوستو اب اس کے بعد آپ دوسرا مسئلہ دیکھیں میرے پیارے آقا رحمت العالمین کی کیا شان ہے شیخ عبدالحق محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست بنفس نفیس خود اپنے غلام کا درود سمات فرماتے ہیں حدیث بھی ہے حدیث ہے مگر شیخ عبدالحق محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہیں دنیا بار اگر ایک بولی سن رہا ہو تو دوسری بولی نہیں سن سکتا یعنی کہ میں یہاں خطاب کر رہا ہوں اور ایک مولانا ادھر دھر کے شروع ہو گئے تو آپ پنشن میں آ جاتے ہیں دونوں مل کے کیا پیچھے پڑھے رہے کس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ ہماری ہے یہ ہم ہیں جو ایک وقت میں دو بولیاں نہیں سن سکتے ایک وقت میں دو ناتیاں نہیں سن سکتے ایک وقت میں دو تخریر نہیں سن سکتے مگر میرے مصطفیٰ کی سمات کی شان دیکھو ایک ہی وقت میں اپنی پوری امت کے درود کو سمات فرمارے ہیں کیا سمات ہے اچھا آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھو ہمارے پاس اگر کوئی آپ کو کوئی چیز سننا ہے اگر کوئی آپ کا بھائی دور ہے امریکہ میں ہے آسٹریلیا میں ہے سعودی عرب میں ہے دوبائی میں ہے تو آپ اس کی بات سننے کے لئے نیٹورک کے مہتاج ہیں ہے نہیں ہے نیٹورک کے مہتاج ہیں ویر کے مہتاج ہیں موبائل کے مہتاج ہیں سن کے مہتاج ہیں کلیکشن کے مہتاج ہیں مگر یہ ہم ہیں جو ہر ایک میں مہتاجی نظر آ رہی ہے وہ آمیلہ کا لال ہے جو غلاموں کا درود سننے کے لئے کسی چیز کا مہتاج نائی اس کے رب نے اسے مختار بنا کر پیدا فرمائی مختار بنا کر یہاں درود پڑتے ہیں حالانکہ بازو والا جو آپ کا بھائی پیر بھائی بیٹھا ہے وہ نہیں سن رہا ہے مگر زبان چل رہی ہے خلب سے درود نکل رہا ہے زبان چل رہی ہے دل سے کلیکشن جڑا ہوا ہے زبان چل رہی ہے دل آقا کی طرف مائل ہے زبان چل رہی ہے تصور مدینے میں ہے زبان چل رہی ہے آنکھ بن ہے اور یہ تصور کر رہے ہیں نبی سامنے ہے میں نبی کو سنا رہا ہوں رہنے والا آپ کا بھائی درود نہیں سن رہا مگر مدینے میں رہنے والا آمینہ کلال خلالوں کا درود سن رہا ہے بنفس نفیت حضور خود درود سماعت فرماتے ہیں اب آئیے حدیث پاک سنیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کس سے بھائی طرح بولے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑتا ہے جو شخص مجھ پر ذرا زور سے بولیں درود پڑتا ہے جو شخص مجھ پر درود پڑتا ہے حقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی آواز میری قبر میں پہنچائی جاتی ہے اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ نظام بنایا آپ غلاموں کو آقا سے جوڑ کے رکھنے کے لئے یہ خضرتی نظام ہے خضرتی نظام ہے آپ پڑھ کے تو دیکھئے میرے بھائی اللہ کی قسم آپ پڑھ کے دیکھئے اس کے بعد دل کی نورانی قیشت کا عالم کیا ہوں گا ہمارے پاس برا نہ مالا ہمارے پاس ہو گیا کیا ہمارے پاس خالی جو ہے بیکار چیزوں پر یقین آ گیا حقیقی چیزوں سے یقین اڑ گیا اور یہ ہماری بارگاہ میں یہاں چلے بول رہا ہوں آپ یوٹیوب جو اڑھا کر دیکھئے میں یوپی میں بیٹھ کے بولا بنگال میں بیٹھ کے بولا کرنول میں بیٹھ کے بولا ایک جلسے میں تو تقریباً سو مشایخ تھے ایک مشایخ میں سے ایک صاحب اٹھے اٹھ کے بولے احمد نقصبندی صاحب سے خواہش کی جاتی ہے آج کے بعد وہ گنڈے پلی تھے تخریر نارل نیمو کے خلاف تخریر نہ کرے بولے مگر میرے کو یہ ہمت کہاں سے ملی خسم خدا کی کہہ رہا ہوں میرے کو یہ ہمت بارگاہ شیخ دکن سے ملی بارگاہ شیخ دکن سے ملی حدراباد میں خانخواہ یوسف گڑے میں اس خانخواہ میں بھی ہر جمعہ سینکڑوں مرد و خواتین آتے ہیں ہر جمعہ مگر ہمارے پیر محترم کی تعلیمات کے مطابق اس میں در سے تصوف ہوتا ہے حلقے ذکر ہوتا ہے سرینکڑوں لوگ ہمارے کو سنائیں ایسی پرابلم ہو گئے ویسی ہو گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے آج تک نہ وہ خانخواہ میں لیمبو دی گئی آج تک نہ نارل پھوڑا گیا آج تک نہ مرچی گاٹی گئی آج تک نہ کانٹی لگائی گئی ہم ان کو ایک ہی بولتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے سلسلے کا ذکر ہے آپ یہ درود پاک پڑو یہ کلم تجیبہ پڑو یہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیمی تذبی پڑو یہ لاحول پڑو یہ استغفار پڑو اگر آپ کی پرابلم سال نہیں بھی آخرے میں گلہ پڑو ہم تو یقین نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے کلام پہ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو میں آپ کو نارل لیمبو سے توڑ کے حقیقت سے جوڑنا چاہ رہا ہوں حقیقت سے جوڑنا چاہ رہا ہوں میں ایک مرتبہ پڑھ دیا چھو آپ گلے میں دال لیے تکے کے نیچے رکھ کے سو گئے فائدہ ہو رہا یا آنکھے بیٹھ کے تین دن میں آپ کم سے کم پچیس ہزار مرتبہ درود پڑھے تو فائدہ نہیں ہوتا کیا خیدہ بنا رہے میرے بھائی ہم لوگا کون سی دنیا میں جی رہے ہیں اہل سنت کو برباد کر رہے ہیں ہم لوگ ایک باہر کے شیطانوں سے ٹینشن ہے جو اندر کے بھائیوں سے بڑا خطرناک ٹینشن ہے اندر کا بھائی ماننے ہی تیار نہیں ہے میرے بھولتا بیٹھے بیٹھے میں ایسا چھوچا گا خصہ خطر کام ہو جانا میرے کو گڑی کو کچھ تو بھی چھو بھی چھو بھولا میرے کانٹا نکل جانا خصہ خطر ایسا نہیں ہے میرے بھائی آپ میرے آقا کی ذات پر یقین رکھیے میرے آقا ارشاد فرمانے بنفس نفیذ میں خود اس کا درود سنتا ہوں اس کا درود میری خبر میں پہنچایا جاتا ہے آپ رسول اللہ کی حدیث پر یقین کرو اور اس یقین کے ساتھ پھر حجر درود میں آؤ خدا رب زلجلال کی خسم کسی کو ایک دن میں بھی دیدار مصطفیٰ ہو سکتا ہے یہ اس کی آخیدے کی بات ہے یہ اس کی قیسیت کی بات ہے ایک بات سلا گا